سآلہ اللہ سیدنا محمد بن علی محمد اللہ سآلہ اللہ سیدنا محمد بلا 慎cı محمد بلا باعتrires ملکم کروڑوں درود و سلام محمد با علی محمد صلی اللہ links پشرین کوری کائنات کو تطلیق کیا گیا السلام علیکمی ح 불�رائن میں ہوں آپ کا محمد زائد شف فکر سانی و sensible یوٹیوب چینل سرکاج ملتان شف آسانہ علی رشیدیا دیکھ رہے ہیں امیدہ خدا ہمانے مطال سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دور حاضر میں ہر شخص کو تقریباً دس میں سے سات افراد آپ کو ایسے ہی ملیں گے جو ایک ہی شکایت لگائیں گے یا تو بلڈ پریشر ہائی کی یا دوسرا مرض یہی بتائیں گے کہ ہمیں دل کے عارضے میں مبتلا ہیں کسی کی دل کی نالیاں بند ہیں اور کہے گئے کہ میری جراب میں ابھی انجیوگرافی کرا کے اٹھا ہوں لیکن تکلیف نہیں جاری ہے اور کوئی جارہا ہے خدا نہ خاصتہ بائی پاس کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کو صحت اور شفائی کا عملہ آتا فرمایا قرآن پاک کی صورت سورہ رحمان جس کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن آپ کا جاننا اور عمل کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں آپ کے جاننے سے کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز جو میں آج بیان کر رہا ہوں یہ یقیناً آپ کو معلوم ہے کیونکہ سورہ رحمان کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ سورہ رحمان دل کے تمام تکلیفوں سے نجات دینے والی ہے صرف دل کی نہیں آپ کی جسے میں جتنے بھی تکلیف ہیں ان سب سے آپ کو نجات دینے والی ہے تو کیا خیال ہے سننا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے سب کو جان کے عمل نہ کریں یہ آپ کی مجبوری ہے یہ عمل ایسی صورتحال میں کریں کہ جب آپ بلکل لاغر اور لاچار ہو جائیں تو اس وقت عمل نہیں کہا جاتا ہے نا کہ علاج سے بہتر پرحیز ہے اگر آپ پرحیز کر لیں گے تو آپ کو علاج کی ضرورت نہیں بڑے گی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی دل کی تکلیف میں مقتلہ ہیں تو سورہ رحمان کو بجائے کہ آپ اس وقت شروع کریں کہ جب لوگ آپ کے کان پر موبائل رکھ رہے ہیں اور آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے سنائیں بہتر ہے کہ آپ خود قرآن پاک پڑھیں سورہ رحمان پڑھیں سورہ رحمان کو سنیں اس کی تلاوت سنیں آپ دونوں برکتیں دونوں رحمتیں اور دونوں نعمتوں سے محروم نہ رہیں خود پڑھیں خود سنیں بجائے کہ آپ کے کان پر موبائل رکھ کر لوگ سنائیں بہتر ہے کہ سورہ رحمان آپ کو خود پڑھیں تاکہ آپ کو دل کی تمام بیواریوں سے نجات مل سکے اور اس کا معمول بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے دن میں کسی بھی وقت بادرد نماز فجر زہر اثر مغرب اشاہ کسی بھی وقت سورہ رحمان بہترین جو وقت ہے اس کا وہ بادرد نماز فجر کا ہے جو بہترین نوقات ہے آپ یقین کریں آپ سورہ رحمان آپ کے دل کے آرزے میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں آپ ویسے ہی ایک بار سورہ رحمان بادرد نماز فجر پڑھ کے دیکھیں آپ کی روح کو ایک تازگی کا الگ سے احساس ملے گا آپ کی روح کو توانائی کا آپ کے جسم کو توانائی کا ایک الگ ہی احساس ملے گا سورہ رحمان قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو رحمان اور رحیم رب کی رحمت کرم اس کے فضل کے چرچے بیان کرتی محسوس ہوتی ہے سورہ رحمان کو سننا اس کو پڑھنا ثواب کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کی تقویت بھی بڑھاتی ہے تو سورہ رحمان جو روحانی دنیا کے جاننے والے ہیں جو روحانی دنیا میں رہنے والے ہیں جو روحانی دنیا کو پہچاننے والے اور اپنی روحانیت بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے سورہ رحمان تو تیر بہدف ہے وہ بغیر سورہ رحمان کے رہے نہیں سکتے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے علم میں آپ کے پہلے سے ہے لیکن عمل عمل خود کریں زیادہ بہتر ہے بجائے کہ کوئی شخص آپ کے کان پر رکھے سورہ رحمان سنائے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئے گی اور آپ خود قرآن پاک پڑھیں گے کہ آپ کہیں کہ میری عمر چالیس پہن تالیس سال ہوگی ہے تو میں تو قرآن پڑھ نہیں سکتا میں نے اس کے لئے ضروری نہیں ہے صحابہ جو بہت آخر وقت میں محل لے کر آئے ان کی عمریں کسی کی ساتر سال پہلے تو کافرے تھے جب کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس عمر میں قرآن پڑھا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں کسی وجہ سے کہ غربت تھی پریشانیاں تھی تو ہم کام پہ لگ گئے تھے وقت نہیں تھا آپ اب پڑھ سکتے قرآن پاک سیکھیں آپ عمر کے کسی بھی حصے میں قرآن پاک پڑھنا سیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پہ رحم کرم اور فضل فرمائے اچھی اور نیک بات فیلانے سے صدقہ جاری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر جائے گا ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدم پر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ